یہ ہے کہ پاکستان نے رشا سے یہ دیمان کی ہے کہ ہمیں رشن اویل چاہیے 30 to 40% ڈسکاؤن پر جس طریقے سے آپ دیتے ہو انڈیا کو لیکن رشا کے جانب سے ساف ساف انکار کر دیا گیا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ پہلی رشیا سے پٹرول تب لے سکتے تھے کیوں نہیں لیا یہ بیسیکلی انر انر آپ تعلقات دیکھیں نا انر تعلقات اس طرح ہیں کہ وہ ہمیں کرس نہیں دیں گے وہ ہمیں کرس نہیں دیں گے تو ہمارا ملک کیسے ڈسکار دوستو حال ہی میں رشیا اپنا انڈیا سے دوستی دکھاتے ہوئے پاکستان کو تیل دینے سے منع کر دیا ہے انڈیا کے ساتھ چینہ کے ساتھ یا جن کنٹریز نے بھی ہمارا ساتھ ڈیل کی تھی اس ٹائم پر کیا کہنا چاہیں گے تب ہم نے آئیل نہیں لیا اب ہم کیوں لے رہے ہیں اور وہ کیوں نہیں دے رہے آپ اس پر کیا کہنا چاہیں گے انڈیا پر بھی پریشر تھا آپ کو پتہ ہوگا آپ سٹوڈنٹ ہیں کہ یو ایس نے انڈیا پر بھی سینکچنز لگائی تھی کہ آپ رشیا سے آئیل نہ لیں پاکستان پر بھی لگائی تھی انڈیا نے پھر بھی لے لیا پاکستان نے تب نہیں لیا اور آج پاکستان جونس ہے کبھی ادھر کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں مسئلہ یہی ہے مطلب کہ ابھی دیکھیں آپ جی پہلے جب نواز شریف کی حکومت آئی عمران خان صاحب کی حکومت جب گری ہے ٹھیک ہے تب جب گری تھی نونلک کی حکومت آئی تب ان کو اوفر ملا تھا ان کو اوفر ملا تھا یہ پیٹرول لے سکتے تھے لیکن انہوں نے انہوں نے یہی سوال ہے کہ تب کیوں نہیں لیا آپ نے بولا کہ خان صاحب اعتماد کرتے تھے تو خان صاحب سے نے لیا کیوں نہیں بتا دیں پھر بس یہی ان کی جو آرمی اسمار اسٹیبلشمنٹ اوپن لی کہنا اگر کہیں گے تو یہ ہے کہ وہ ان کا بھی دباہ ہوتا ہے کیونکہ تعلقات بہت اچھے ہیں پچھلے دنوں تو انہوں نے سٹیٹمنٹ دے دھی کہ پاکستان کا جو آٹامک جو ان سے ویپنز ہیں وہ نہیں سیف تو کیا تعلقات اچھے ہوتے تو ایسی سٹیٹمنٹ دیتے بلکل یہ آپ نے اچھی بات کی لیکن تعلقات اچھے بیسکلی نہیں ہے میرے میرے خیال سے بلکل اچھے تعلقات نہیں ہیں اگر تعلقات اچھے ہوتے تو ہم ریشیا سے پٹرول تب لے سکتے تھے کیوں نہیں دوستو پاکستانی سرکار کا رسیہ کو کہنا تھا کہ اسے بھی انڈیا کی طرح ڈسکاؤنٹڈ ریٹ پہ رسیان اویل چاہیے جواب میں رسیہ پاکستان کو کہتا ہے کہ ہم آپ کو بینہ ڈسکاؤنٹڈ ریٹ پہ بھی تیل نہیں دینا چاہتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس جتنا بھی تیل ہے وہ پہلے سے ہی بک چکا ہے اور ہم انہیں دھوکہ دے کے آپ کو یہ تیل نہیں دے سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ رسیہ کے پاس تیل نہیں ہے اس کے پاس تو اتنا تیل ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ انڈیا پورا کا پورا تیل جتنا انڈیا میں خپت ہوتا ہے وہ رسیہ سے لے اس بات سے یہ ساپ ہوتا ہے کہ رسیہ پاکستان کو تیل دینا نہیں چاہتا ہے اور یہ پاکستان کے موہ پہ تھپر کی طرح ہے دوستو میں آپ کو رسیہ کے پاکستان کو تیل نہ دینے کے کچھ کارن بتانا چاہوں گا آج کل پاکستان اور امریکہ کے بیچ دوستی پنپ رہی ہے جسے دیکھ کے رسیہ نہیں چاہتا کہ وہ پاکستان کو تیل دے کے اپنا رشتہ انڈیا سے خراب کرے باتیں صرف ہم کرتے ہیں تو وہ کام ہو کر رہے ہیں یہ ہمارا دشمن آج ہم بھی کشمیر کے مادے پر ہم صرف ہمارا ملک کا نام اٹھا جا رہا ہے ہم بڑنامی ہو رہے ہیں اور کچھ ہوگا ہے کشمیر میں تک اور نہ ہو یہ لوگ خود ہی نہیں چاہتے کہ کشمیر آگے جائے سیدھی سے بات ہے تو یہ جب بھی مسئلہ بنے کا ملک میں کیوں ہوگا فوج پہ بات ہے کہ وہ کشمیر کا مسئلہ لے آئیں گے ایکزیکٹلی سر آپ نے یہاں پر بہت اچھی بات بولی ہے کہ پاکستان میں میڈین انڈیا کی بنیوی دبائیاں آ رہی ہیں جبکہ اگر پاکستانی کی بات کی جائے تو ہم لوگ یہ چیز ایکسپٹ ہی نہیں کرتے ہیں کہ ہم لوگ انڈیا سے کچھ پہ لے رہے ہیں تم آٹر بھی ہم نے ان سے لیے اور ایسی بہت سی اگری کچھر میں چیزیں ہیں جو وہاں سے ہمیں یہاں پر آتی ہیں کوسمنٹکس کی کچھ چیزیں ہیں وہ آتی ہیں سب سے چیزیں آپ وہاں سے لیتے ہیں دوستو حالی میں آپ نے سنا ہوگا پاکستان یکرین کے ساتھ پرمانو بم بنانے کا طریقہ سیئر کر رہا ہے جو کی رسیہ کے لیے بلکل بھی اچھا نہیں ہے اگر یکرین پرمانو بم بنا لیتا ہے تو یہ رسیہ کے لیے بلکل بھی اچھا نہیں ہے کیا ورل وائل ہمارے اس طرح کی رسپک کرتے ہیں جس طرح کی کرنی چاہیے کیا اس کی اکنامیکل بیکگرونڈز ہوتے ہیں اور اس کے پھر کنٹی ٹو کنٹی ریلیشن شیپ ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے دنیا میں پولاریزیشن ہے بلکس بنے ہوئے ہیں تو انڈیا اور رشیا کا اس کے لیے بلکس بنے ہوئے ہیں اس کے لیے بلکس بنے ہوئے ہیں تو اس کے لیے ہمارے لیے یہ مریکل نہیں ہے کہ وہ سرپرائزن ہوئے ہیں جس طرح ہمارا چینہ سے ہے ہمیں بھی چاہیے ابھی آپ کو پتا ہے جو یکرین وار شروع ہوئی ہے اس پہ سپیشلی یورپ کے لیے بڑی زبردست پرابلمس کے لیے رشیا کی جو انرجی کرائیس ہیں اور وہاں پہ مہنگائی کا بھی لیول زیادہ ہوا ہے اور انرجی کے لیے آسے تو اس میں اب جو ساری ٹریٹ ہے فیلال سینٹرلیشن سٹیٹس کی طرف آ رہی ہے رشیا یا دوسرے جو مسلم سٹیٹس کنٹیز ہیں تو اس لیے دنیا کے اپتوجودر ہے کیونکہ they are fearing from the war threats from the رشیل سائٹ سے سر دو بلک بنے تھے ہم نے امریکہ کے بلک کو چونا جبکہ رشیا کو بلک کو ہمیں select کرنا چاہیے تھا رشیا کے ساتھ ہمیں زیادہ بینیفیٹس ہیں یا پھر ہمیں امریکہ کے ساتھ زیادہ بینیفیٹس ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں اس معاملے میں بینیفیٹس کبھی بھی نہیں ہوتے دیکھیں دنیا میں ہم لوگ ایموشنلی کہتے ہیں کہ یہ ہماری فرینشپ ہے یہ میوچل بینیفیٹس ہوتے ہیں اور یہ کبھی بھی سہیم نہیں رہتے کبھی کسی بلک کے ساتھ کبھی کسی پلٹی کے ساتھ تو یہ اس وقت کا جو پولیٹیکل ڈسین تھا کہ انہوں نے جس بلک میں بھی جانا تھا حالی میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوا کہ یو ایس پاکستان کو بہت سارا پھند دیا ہے اور پاکستان کو ان مدیو پہ بھی سپورٹ کیا ہے جس سے کی بھارت کو دکھ پہنچایا جا سکے جبکہ رسیا کے کیس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے وہ ہمیشہ اپنے آپ کو پرو انڈین دکھانا چاہتا ہے اور انہوں نے انڈین گورنمنٹ سے قریب 500 پروڈکٹس بھی ایمپورٹ کریں گے رسیا میں جس سے کی رسیا میں جتنی بھی جرورت کی سامان ہے وہ پبلک کو آسانی سے مل سکے اور انڈیا پروڈکٹس کا ایکسپورٹ بڑھا سکے تو دوستو کیسا لگا یہ ویڈیو نیچے کمنٹ سیکشن میں جرور بتائیں